اگر آپ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں اور امریکہ میں جا کے ایک سمیسٹر بلکل فری میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میری بات کو غور سے سنیں امریکن گورنمنٹ کا ایک بڑا زبردست سکولرشپ ہے ایکسچینج پروگرام کا جس کی ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے اور آپ کو پوسٹر بھی نظر آ رہا ہوگا تو اگر آپ کے دو سمیسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ تھرڈ، فورت، ففت، سکس، سیونت، ایٹھ کسی بھی سمیسٹر میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی عمر اٹھارہ اور چوبیس کے درمیان ہے تو آپ اس سکولرشپ کے لیے ضرور اپلائے کریں یہ کسی ایک سپیسیفک پروگرام کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ جونسی مرضی ڈگری کر رہے ہیں آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن سبمیٹ کرواتے ہیں اپلیکیشن کے اندر جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں ان سٹیپس کو آپ جنورلی آپ جو ہے وہ ان کو فل آؤٹ کرتے ہیں تمام ڈاکیمنٹیشن پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ امریکہ میں جا کے ایک سمیسٹر بلکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ پڑھ کر آتے ہیں میرے تین سٹورنٹس جو ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا چکے ہیں انڈ آئی وانٹ کہ جتنے بھی بچے اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو ڈاؤٹ کیے بغیر بہت سارے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا تو ہو گئی نہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس منٹیلٹی سے اس اپروچ سے نکلیں اور اس سکالرشپ کے لیے لازمی لازمی اپلائے کریں تو اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی سٹیزن ہوں اور آپ کی ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے چوبیس کے درمیان ہو تو آپ کرنٹلی کسی بھی کالج یا یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ انڈرولڈ ہوں اور آپ 14th years of education میں ہوں یعنی کہ آپ دو سمیسٹر جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہوں آپ 3rd 4th 5th 6th 7th یا 8 سمیسٹر کے اندر آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ applicants are required to submit current or the most recent and the old transcripts with application تو آپ کو اپنے جو سمیسٹر کی جو جو certificates ہیں جو results ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ لگانے پڑیں گی اب اس میں آپ کو benefit کیا ملے گا آپ کو round airfare جو ہے وہ مطلب آپ کا آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی American government برداشت کرے گی آپ کو tuition اور جو fee ہے وہ بھی American government جو ہے وہ برداشت کرے گی وہاں پہ آپ کی رہائش آپ کا کھانا یہ بھی American government کے ذمہ ہوگا آپ کو کتابوں کا خرچہ جو ہے وہ بھی government دے گی اس کے علاوہ آپ کو accident اور sickness coverage بھی دے گی اور آپ کو monthly allowance بھی ملے گا اور میں آپ کو بتا ہوں کہ جو وہ monthly آپ کو allowance دیتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ایک scale 18 کا professor ہوتا ہے اس کی salary سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی زبردست opportunity ہے اس میں apply کرنے کی کوئی fees نہیں ہے آپ نے صرف جو یوسیف پی کی website ہے یعنی کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ United States educational foundation in Pakistan یہ ایک organization ہے جو ان scholarship کو arrange کرتی ہے تو آپ اس کے لیے لازمی apply کریں آپ کی جونسی مرضی degree ہے جونسا مرضی آپ کا program ہے most probably یہی ہے کہ آپ کا اس میں جو ہے وہ آپ کی allocation ہو جائے گی آپ اس کے لیے nominate ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کے لیے nominate نہیں بھی ہوتے تو یہ ایک بڑا زبردست wonderful experience ہوتا ہے اس experience سے آپ اتنا کچھ سیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ جب بھی کسی scholarship کے لیے apply کریں گے تو آپ کو at least یہ پتا ہوگا کہ scholarship کے لیے کس طریقے سے apply کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا problem ہے کہ universities کے اندر ایک تو teachers بھی بچوں کو encourage نہیں کر رہے ہوتے وہ بچوں کو guide بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ان کا اس چیز کے اندر interest نہیں ہوتا تو آپ جونسی مرضی چاہے آپ government university میں پڑھ رہے ہیں چاہے آپ کسی private university میں پڑھ رہے ہیں آپ کے programs جو ہیں وہ science کے ہیں arts کے ہیں social science کے ہیں law کر رہے ہیں جونسی مرضی degree کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے apply ضرور کرنا ہے اس application کے process سے آپ نے لازمی لازمی گزرنا ہے بہت جلد میں اس کے step by step جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے اس کے اندر آپ کو ایک motivational letter لکھنا ہوتا ہے آپ کو اپنی statement of purpose جو ہے وہ اس کے اندر لکھنی ہوتی ہے اس کا پورا کا پورا جو questionnaire ہے وہ کس طریقے سے fill کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو guide کروں گا اور باقی جہاں پہ بھی آپ کو کوئی problem ہو آپ کو کوئی confusion ہو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ instagram پہ مجھے approach کر کے آپ مجھ سے guidance بھی لے سکتے ہیں خود بھی ضرور apply کریں اور اپنے دوستوں کو classmates کے ساتھ اور اگر آپ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے آپ parent ہیں آپ بڑے بہن بھائی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک اس کو پہنچائیں اور بچوں کو encourage کریں کہ وہ باہر پڑھنے کے لیے جائیں thank you so much موسیقی